لیکن وہاں پہ یہ پاکستانی نکلیں گے کہتے ہیں جب پاکستان بنانے کا وقت آئے گا اس وقت حالات بہت خراب ہیں پاکستان میں ہمارا پیسہ بھی باہر جا رہا ہے ہمارے لوگ اور جس کو کہتے ہیں کہ برین ڈرین ہے لوگ بھی ہمارے جوان نسل بھی باہر جا رہی ہے کیسے ہم نے پاکستان کو دوبارہ بنانے ہیں جب ہمارے اوورسیز پاکستانی یہاں پہ آکے انویسمنٹ کریں گے وہ ہی آئیں گے اور وہ کب آئیں گے جب ان کو اعتماد ہوگا کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا اس لیے یہ چیزیں دونوں جڑی ہوئی ہیں انصاف اور انویسمنٹ اور آپ لوگوں نے آپ کو دونوں پاکستان کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اس وقت اور آپ نے پاکستان میں یہ شروعات کرنی ہے کہ ہمیں حق واپس ملے ہمیں انصاف جو عمران خان نے تین مطالبے کی ہیں عمران خان نے کہا ہے رول آف لاو عدلیہ کی آزادی کی بات کی ہے انہوں نے ہمیشہ سٹولن مینڈیٹ جو جمہوریت کی بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے جو ناحق قید میں ہیں ان کی آزادی کی بات کی ہے تو آج آپ کو پیغام مل گیا چوبیس نومبر کا اور اس سے اگلی بات میرے خیال میں کل ہمارا ایک کیس ہے یہاں پہ اگر ہم پہنچ سکے عمران خان کا کیس القادر کا ہے کل اگر ہم یہاں پہنچ سکے اگر نہیں پہنچ سکے تو شاید ہم پیغام عمران خان کا کل نہ دے سکیں اور اس کے بعد چوبیس تاریخ کے بعد عمران خان کی اگلی تاریخ جو کیس کی ہے وہ منگل کو پڑے گی تو اس سے یہ آخری شاید پیغام ہو عمران خان کی طرف سے علیہ وسلمہ یہ بتائیے گا کہ کس نے کہا ہے کہ دس دن رک جائیں اور دس دن کے بعد کیا ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا دس دن کا کس نے کہا ہے کل انہوں نے یہی کہا تھا کہ کل پیغام آیا ہے ان کو دیا گیا ہے کہ سیاسی سیاسی یا مل ہاں ہاں جی وہی آئے ہوں گے وہی آئے تھے نا انہی کا پیغام لے کر آئے ہوں گے تو دس دن کا انہوں نے کہا کہ چوبیس تاریخ آگے کر دے بس یہی تھا خان صاحب کیوں چوبیس آگے نہیں کرنا چاہ رہے اس کے پیچے کیا رہے دس دنوں کا اعتماد کیوں نہیں ہے تو چوبیس آگے کرنا کیوں ہے چوبیس آگے کرنی کیوں ہے جب انہوں نے تاریخ دے دیا جب انہوں نے ایک تاریخ دے دیا آگے کیوں کرنا ہے اس کا کیا مقصد ہے دس دن کا وقت مانگا گیا تو اس پر خان صاحب نے ان کو کیا وقت دیا یا کیا کہا خان صاحب نے کیونکہ آپ نے کہا کہ رات کو ان پر فائی آر کوئی دوسری آل چاہ چاہتی ہے ہاں تو اگر ان کی نیت اچھی ہوتی اور اگر وہ کہتے کہ جب ان کو بیل ہو گی تھی تو ان کے پر کیس کیوں ڈالا گیا جب وہ تو رہا ہو گئے تھے وہ کامی بھر لی تھی خان صاحب نے دس دن کا ٹائم دینے کی نہیں انہوں نے کہا ان کی نیت ہی سمجھ آ گئی کہ کل انہوں نے جو آج رات تک انہوں نے ان کو بردے ارسٹ کر لیا امران خان تو رہا ہو گئے تھے ارسٹ کیوں ہو گئے ہیں آپ بتائیں ہم تو آج ان کو لینے آنا تھا ہم نے آج تو یہ جمعرات کو کہا تھا خان صاحب کے دو دن کے لیے آج جمعرات ہے کیا آپ اس کے بعد آگے کو ٹائم دیں گے یا آج پینل ہے امران خان آج رات کو آپ کو پتہ ہے جب بات ہوئی تھی اور آج میں ڈیولپنٹ بھی تو ہو گئی ہے نا امران خان رہا ہو کے دوبارہ ارسٹ ہو گئے ہیں یہاں روز ایک نئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کے اندر اس کے مطابق ہی پھر وہ اس کا آئے گا نا رد عمل اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انڈی بیٹھیں گے جب تک ان کا جو امران خان کے تین مطالبوں میں جو پہلا آسان مطالبہ ہے نیتوں کی بات ہو رہی ہے نا اس وقت آپ سارے نہاق قیدیوں کو رہا کریں امران خان سمیت اسلام آباد میں کنٹینرز تو پہنچ گئے ہیں آپ کیسے داخل ہوں گی اسلام آباد کیا پلین ہے لیکن میں مجھے نہیں پتا ہم تو کہیں کھیتوں میں سے پہنچ جائیں گے اگر ہم پہنچنا چاہیں اگر ہمیں پہلے لوگوں نے اریسٹ نہ کر لیا لیکن اسلام آباد میں احتجاج ہمارا آئینی حق ہے نہ ہم نے نہ کبھی پی ٹی آئی نے نہ انہوں نے کال دی ہے انہوں نے ہمیشہ کہے پر امن احتجاج جو ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے تو کوئی ہمارے سے یہ کیوں چھینے گا جو چھین رہا ہے جو یہاں ٹی آر گیس پھینکتے ہیں جو لوگوں پہ اگر ظلم کرنی کوشش کرتے ہیں وہ غیر آئینی اقدام اٹھا رہے ہیں مریم بی بی نے بیان دیا انہوں نے کہا جی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جکا اور یہ اچھا اسائن ہے مذاکرات ہونے چاہیے مذاکرات گورنمنٹ سے ہوں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں آپ کا مطلب ہے مریم نواز لندن سے یہ پیغام بھیج رہی ہے پاکستان آگئی آگئی ہے میری بات سنیں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ وہ خود سارے کہتے ہیں نون لیگ والے سمیت سارے جن سے بات کرو وہ ٹی بی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو ان سے کس نے مذاکرات کرنے ہیں دیکھیں ان سارے پاکستان کو پتہ ہے اس وقت ان کے ہاتھ میں کیا ہے وہ خود اپنے مو سے کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایک جو ظلم ہے وہ مریم نواز کے ہاتھ میں ہے اس کو یہ شوق ہے پولیسیں بھیجو یہ ان کا کام ہے پولیس بھیجو اور ظلم کرو لوگوں کے اوپر اس سے ان کی بات ٹائم ضائع کرنے والی بات مذاکرات جو جمعرات تک دن دیا گیا تھا کہ جمعرات تک مذاکرات ہو گئے لیکن آج جمعرات ہو گئے ابھی میں نے وہی تو بتایا آپ کو کہ اس کے بعد عمران خان کل رہا بھی ہو رہے تھے جو جائز طریقے سے رہا ہوا تھے رات تک ان کو پھر قید میں آج صبح آکے جج نے بیٹھ کے ان کو پانچ پانچ دن کا رمان دے دیا ہے اس لیے اب چوبیس ساری اسلام آباد انشاءاللہ